پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ تماشے کے نام اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم میں ہوں وجاہت سعید خان پندرہ سبتمبر ہے اور آج ناب کا جو تماشا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور اس کی یہ قسط شائع ہوئی ہے اس قسط کے ڈریکٹر پروڈیوسر کیمرمن تین سپریم کورٹ آف پاکستان کے عونربل جسٹسز تھے ان تین جسٹسز میں عمر عطا بندیال صاحب جو پاکستان کے آوٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں وہ بھی شامل تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی ایک سال سے پرانی پلی ناب کے ترامیم کے خلاف کو منٹینبل قرار دیا عمران خان صاحب ویسے تو جیل میں ہیں مگر وہ آج ریڈیمڈ ہیں ان کی پلی ایکسپٹ ہوئی ہے اور پی ڈی ایم جو ہماری پسلی لیڈرشپ تھی اس کے تحت جو اس کے ماں تحت جو ناب امنمنٹس ہوئی تھیں جن میں بہت سارے ان کے خود کیسز فریر ہوئے تھے آج وہ جو امنمنٹس ہیں وہ سلام ہو گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں اب عمران خان صاحب نے تو پچھلے جولائے میں یہ جو چیلنج آئی کیا تھا آج ماشاء اللہ سے یہ چیلنج جو ہے پورا پچاس ہیرنگز کے بعد پچاس بلکہ ترپن ہیرنگز کے بعد یہ جو تماشا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اختتام ہوا ہے ختم ہو گیا ہے مگر ہمارا آج موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایک تو ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ اس ناب امنمنٹس میں کیا تھا یہ اتنی بگ ڈیل کیوں تھی؟ ایک سال سے زیادہ اس کو کیوں سنا گیا ترپن ہیرنگز کیوں ہونی؟ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم والے کیا کر رہے تھے؟ کن پرٹیکلر کیسز میں انہوں نے یہ ترامیم کن کیسز کے لیے کی تھی؟ اور اپنا نام کیوں کلیر کیا تھا؟ پھر ہم آپ کو بتائیں گے خان نے ڈیریکٹ لی یہ کیوں چیلنج کیا؟ اور کسی سے چیلنج کیوں نہیں کروایا خان نے اپنا نام اس پٹیشنر کیوں ڈالا؟ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک سال کیوں لگا؟ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور افکوس اب کون افیکٹ ہوگا کون بنے گا کروڑ پتی ناب کے لیے ناب اب اپنی توپوں کا روح کس کی طرف کرے گا اور مور دن اینی تنگ کیا یہ جو ڈیسیزن ہے یہ سٹک کرے گا یا اٹالیس گھنٹے میں جب ایک نیا چیف جسٹس آف پاکستان آئے گا تو کیا ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ پوری سیچویشن پھر سے چینج ہو جائے یس اس کے بھی چانسز ہیں ایک طرف تو بہت سارے لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ پورا ہوا ہے اور عمران خان کی پوزیشن ریڈیم ہوئی ہے مگر ایک شک رہ گئی ہے ایک ڈیسینٹنگ نوٹ ہے جو یوز ہو سکتا ہے اگلے ہفتے تک میں ہی اس سب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا تو ہماری جنرلزم میں کہتے ہیں وہ جو کچھ ڈبلیوز ہوتے ہے اور ایک ایج ہوتا ہے what where who when why اور پھر ایک how تو آج ہم اس ناب کی ڈیسیزن کا اس سپریم کورٹ کی ناب amendments کی ڈیسیزن کا what where who when why اور پھر how آپ کو بتاتے ہیں پلیز شیئر like subscribe کریں support independent جنرلزم میری جو membership ہے میرے چانل پہ اس کو check out کریں main page پہ ہے and please don't forget to comment آپ کی comments میرے لیے بہت اہم ہیں اور میں usually try کرتا ہوں کہ respond کروں okay so let's begin کچھ دن پہلے ہفتہ دس دن ہو گیا ہے cjp بندیال نے ایک interesting سی statement بھی بندیال صاحب نے کہا کہ میں ایک short and sweet verdict announce کروں گا retirement سے پہلے اب یہ تھا تقریباً دس دن ہو گئے ہیں اس بات کو اب ان کا last day جو ہے وہ 17 September ہے اور by the way آج ایک اور میں vlog کروں گا عطا بندیال کی legacy پہ کہ وہ ان کی جو 20 مہینے سے جو cjp پاکستان ہیں وہ good تھے bad تھے اگلی تھے مگر وہ ایک الگ vlog ہوگا تو do watch out for that anyways تو انہوں نے جناب retirement ہونے والی ہے اور تالیس گھنٹے سے کم رہ گئے ہیں اور انہوں نے یہ decision دینا تھا last minute انہوں نے decision دیا ہے and the judgment seems to have far ruling implications اب یہ implications کیا ہیں کون کون اس نیٹ میں اب آئے گا اس پہ ہم آتے ہیں مگر پہلے judgment کو سمجھیں کہ verdict کیا ہے پانچ main مددیں ہیں پانچ main points ہیں پہلے تو پرانی جتنی بھی inquiries ہیں جو بند ہوئی ہیں case جو close ہو گئے ہیں وہ پھر سے کھل جائیں گے number one that's that's number one number two جو ایک انہوں نے پچاس کروڑ سے زیادہ کے صرف cases چلانے کا انہوں نے جو amend کیا تھا جو ایک drama تھا کیونکہ بہت سارے ان کے جو cases ہیں وہ پچاس کروڑ سے کم کے ہیں وہ بھی وہ شک بھی اس وقت reject ہو گئی ہے کہ اب سب cases کھلیں گے پانچ روپے کا ہو یا پچاس روپے کا ہو یا پچاس کروڑ کا ہو پھر تیسری چیز کہ as of one week ایک ہفتے میں جتنی بھی ناب کی ناب کو direct کیا گیا ہے کہ جتنے بھی record ہیں سب cases ہیں ان کو پھر سے کھولا جائے اب اس سب میں خبریں چلنے لگ گئی ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں ہی اگلے چوبیس اٹھالیس بہتر گھنٹوں میں ہی assets کچھ لوگوں کے declare جو جن کے declared assets ہیں وہ جو کم از کم جو انہوں نے سامنے بتائے میں ہیں وہ بند ہو جائیں گے freeze ہو جائیں گے کون لوگ ہیں ان پر آپ کے ابھی آ کے آپ کو بتاتے ہیں اور کس نے یہ خبر دی ہے اس پہ بھی ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں گے پھر struck down the sections pertaining to the definitions of benami جو benami کا ایک ڈراما ہے assets beyond mean کا جو ایک ڈراما ہے یہ کہ بیٹے کے نام کر دیتے ہیں ویسے تو حسن یا حسین نواز کو نواز شریف ان کے نام کر دیتا ہے وہ آگے ملک ریاض کو اپنا flat بیج دیتے ہیں مگر نواز شریف کہتا ہے میں نے تو کسی کے نامی نہیں کیا تھا جسے benami accounts کہتے ہیں وغیرہ اس سب میں یہ سب جو ڈراما ہے یہ بھی انہوں نے کوشش کی تھی بینامی کا بھی کی جو شک ہے وہ بھی reverse ہو گئی ہے اور پھر very importantly کہ ایک بہت important مدہ تھا اپنے کوٹ روموں اپنے ٹی وی میں دیکھا ہوگا فلموں میں دیکھا ہوگا کہ دو ہوتے ہیں prosecution ہوتا ہے اور defense ہوتا ہے تو اکثر prosecution کو جو ہے وہ defense پہ جو ہے حاوی ہونا ہوتا ہے as far as proving a case is concerned اچھا یہ ضروری نہیں ہے کبھی کبھی کوئی witness بھی آ جاتا ہے اس سے prove ہو جاتا ہے یا disprove ہو جاتا ہے مگر یہ پورا جنہوں جو انہوں نے amendments کی تھی اس پہ prosecution پہ اونس تھا defense نے کچھ نہیں دکھانا تھا defense نے خالی کہنا تھا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی میرے پاس تو خالی دو documents ہیں باقی جو فرض کریں اگر دس documents درکار تھے وہ prosecution کے اوپر وہ اونس تھا وہ اس کے court میں انہوں نے board ڈال دی تھی کہ بھئی دکھانا ہے تو دکھا دو اب یہ لوگ جو جنہوں نے دہائیاں لگائی ہیں اپنی paper trails جو ہیں ان کو perfect کرنے میں اپنی چیزیں چھپانے میں اپنے 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 بانک اکاؤنٹس کو فج کرنے میں یہ جو ہے defense کی وجہ ہے مطلب خود کہ یہ proof کریں انہوں نے ball ڈال دی تھی prosecution کے court میں prosecution بچاری جو سرکاری ملازم ہے سرکاری جو ہیں ناب کے جو لوگ ہیں وہ exactly کیا دکھا سکتے تھے تو یہ بھی بہت زبردست شک تھی جو انہوں نے ڈالی تھی یہ شک بھی reject ہو گئی ہے تو یہ تھا تھا verdict اب drama ہوا جی court room میں obviously court room میں drama ہوتا ہے اس میں بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور انسان judges بھیوں پھر بھی drama چی ہوتے ہیں تھوڑے سے justice بندیال justice اجازل احسن اور justice منصور علی شاہ یہ تین لوگ تھے جناب اب express tribune کہتا ہے کہ visibly divided تھا bench جو court reporters تھے میں تو obviously پاکستان میں نہیں ہوں مگر جو court reporters تھے وہ کہتے ہیں کہ دو جو جاج تھے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک طرف ہیں اور جو تیسرا جو جاج ہے وہ ایک طرف ہے یہ کون تھے جی جو justice شاہ صاحب تھے منصور علی شاہ صاحب انہوں نے تو پہلے سے ہی question کیا کہ کیوں ہم سن رہے ہیں کائے کو سن رہے ہیں کائے کی petition ہے یا کائے کا bench ہے تو انہوں نے وہ ایک طرف ہو گئے انہوں نے dissenting note لکھا مگر جو جن لوگوں نے جو دو جاجز جنہوں نے actually push کیا ہے وہ جو ہیں وہ جسٹس بندیال اور جسٹس احسن اپچھا اجاز الہسن اچھا اب انہوں نے جو کیا ہے سب میں ایک twist ہے ایک twist یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان کی جانی مانی ہستی ثابت منسٹر law minister probably the most famous lawyer the country's produced in the last three decades اب شاہ وہ کہتے ہیں وہ کم بولتے ہیں کم از کم judges کے بارے میں مگر انہوں نے ایک patient کو ہی کی ہے جب سب لوگ بھنگڑا ڈال رہے تھے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے تو اعتزاز احسن نے کہا point out کیا کہ یہ شاید منڈے تک یہ decision جو ہے reverse ہو جائے شاید اگلے ہفتے تک ہی یہ decision reverse ہو جائے کیسے کیونکہ ایک بندہ آ رہا ہے ایک نیا supreme court کا ایک نیا کپتان آ رہا ہے جس کا نام قاضی فائزیسہ ہے قاضی فائزیسہ نے پہلے ہی بولا ہوا ہے کہ یہ جو bench ہے یہ جو bench ہے جو آج تین لوگ کا bench ہے یہ bench ہی غلط ہے in fact جو practice and procedures act ہے جس کے تحت یہ bench کہتے ہیں کہ بنا ہے یہ bench یہ practice and procedures act کے تحت وہ کہتے ہیں بنا ہی نہیں تو جو آج majority judgment آئی ہے two one کی وہ جو one ہے جو one ہے وہ شاید reverse ہو جائے اور جو majority جو decision ہے وہ minority decision بن جائے نیا جو chief justice ہے وہ یہ کر سکتا ہے according to اعتزاز احسن اب یہ اگر کرے گا قاضی فائزیسہ تو کیا ہوگا اس کی political implications کیا ہوں گی اس پہ چلتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ ہم چلیں let's take a look at کہ انہوں نے کوشش کیا کی تھی اب تھوڑا سا جو سولہ مہینے ہم پہ جو راج کیا ہے پی ڈی ایم نے اس پہ چلتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کیا کی تھی جنات کوشش ایک تو انہوں نے کی تھی let's begin money trail money trail کو explain کرنا یہ جو تھا یہ annul ہو گیا تھا اس کا جو فائدہ کیا ہوا تھا کسے ہوا تھا نواز شریف کا case close ہو گیا تھا جو اس کے case ہے اچھا پھر دوسرا جو تھا کہ overseas سے باہر سے بیرون ملک سے جو بھی ثبوت آئیں وہ admissible نہیں ہیں یہ بھی انہوں نے کیا اس کا کیا فائدہ وہ جناب اس کا فائدہ ہوا کہ مریم نواز شریف کا جو فوجری case ہے وہ بند ہو گیا پھر تیسری چیز جو انہوں نے کی تھی assets definition کے احساسے کیا ہوتے ہیں یہ بھی جنہوں نے change کر دی تھی اس کا فائدہ کسے ہوا جناب بلاول صاحب کو زرداری صاحب کو اور پھر جو شباز صاحب ہیں ان کو ان کا جو ٹی ٹی اور فالودہ case ہیں وہ بند ہو گئے تھے پھر چوتھی چیز انہوں نے کیا کی کہ malified intentions جو ہیں officials کے مطلب انہوں نے غلط نیت سے کام کیا ہے یہ بھی question نہیں ہو سکتے اس کا فائدہ کسے ہوا جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کو اور ہمارے سابق وزیراعظم راجہ rental i'm sorry راجہ پرویزہ شرف صاحب اچھا پھر پانچ وی چیز جو انہوں نے کی تھی زبردست ایک چھوٹی سی چھوٹا سام change تھا بہت تھا بہت بہت بڑا کہ اگر آپ نے سو لوگوں سے زیادہ کو نقصان کیا ہو تو پھر ہی ہو سکتا ہے جیسے سو لوگوں سے کم کوئی حیثیت نہیں تھی کسی نمبر کی مگر اس میں کون فارغ ہوا خواجہ سعاد رفیق صاحب فارغ ہوئے اور خواجہ سعاد رفیق کے کیس میں چھتر لوگ affected تھے اس لیے ان کا کیس جو ہے وہ بند ہو گیا کیس ان کا close ہو گیا اور پھر جو بے نامی کے اکاؤنٹس ہیں بے نامدار جو اکاؤنٹس ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ اب ہم بے نامدار کا مطلب ہے کہ اس میں ہم family اور جو ہمارے associates ہیں close family dependence ان کو ہم include کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوا کہ مریم نواز حسن نواز حسین نواز فلانا نواز جتنے بھی جڑے بھی جنہیں بھی نواز نے اوہ جناب عالی اوہ جڑے نے اوہ سب clear نے تو توسی بھی clear ہو well done تو یہ ایک customized custom made قسم کا انہوں نے اپنے لیے جو انہوں نے یہ amendments کی تھی اور by the way یاد دلاتا چلوں آتے ہی کی تھی پچھلے جولائے میں ایک گرمیوں پچھلی گرمیوں میں ان گرمیوں میں نہیں پچھلی گرمیوں میں خان نے جولائے پندرہ کو میرا خیال ہے پندرہ جولائے دوزار بائیس کو عمران خان نے یہ خود petition file کی تھی اپنے آپ کو petitioner بنایا تھا اور یہ بھی announce کیا تھا کہ میں کبھی اس ناب ordinance کو اپنے فائدے کے لیے نہیں use کروں گا اور اس نے بچارے نے جیسا بھی ہے وہ آپ اسے پسند کریں نہ کریں وہ اس نے اس ناب amendment کا فائدہ نہیں لیا یہ اس لیے اس وقت ایک non partisan position لینا ضروری ہے کیونکہ overall ناب جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی چوڑ ڈاکوں ہیں خالی پی ہم والے نہیں جو بھی ہے پاکستان میں جس نے بھی corruption کی ہے وہ اس کے لیے بنا ہوا ہے اس کو پکڑنے کے لیے بنا ہوا ہے مگر اگر خاص اگر آپ نے اپنی family کو off the hook اپنا نام کروانے کے لیے اپنا نام clear کروانے کے لیے اگر آپ نے ایک ایک قانون جو سب کے لیے ہے اس کو اپنے لیے customized کر رہے ہیں تو then you should be stopped and you were stopped مگر کچھ اور چیزیں کی ہیں جسے ہم سب effect ہوتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے لیے کی ہیں نا خواجہ سعید رفیق کے لیے ایک شک ڈال دی شاید خاکان کے لیے ایک شک ڈال دی راجہ پرویز شرف کے لیے ایک شک ڈال دی اور obviously حسن حسین مریم شباز نواز زداری بلاول اپنے لیے بھی شکیں ڈال دی ٹھیک ہے very good well done مگر what about the rest of us ہم باقی بھی affected تھے ناب chairman کا جو tenure ہے اسے کم کر دیا جو ان کا prosecutor ہے بیورو prosecutor اس کا جو tenure ہے اسے کم کر دیا جو judges اس کو سنیں گے ان کا جو ہے مدت دفتر میں ان کی کم کر دی پھر جو regulatory bodies ہیں جو مطلب الگ الگ جو regulators ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک regulator ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی stock exchange میں پیسے ایسے handle کرو ایک regulator ہے وہ جو کہتا ہے کہ بھئی banking industry میں پیسے ایسے handle کرو الگ الگ چیزوں کے ایک regulator ہے وہ کہتا ہے اتنی gas میں اتنے میں بیچو اتنی خرید ہوئے الگ الگ regulators ہیں پورے ملک میں ان کو بھی ناب کے مات ہے جو تھے جو ناب انہیں فون کر کے کہہ سکتا تھا اے باس ہم نے سنا ہے کہ فلانے منسٹر نے تم لوگوں کو pressurize کر کے یہ فائل دبائی ہے چلو ہمیں فائل بھیجو تو ناب وہ فون نہیں کر سکتا تھا انہوں نے regulators کو بھی ناب کے اتنے دانت نکال دیئے تھے کہ regulators کو بھی ناب کے دائرے سے باہر کر دیا تھا وہ اب واپس شکر ہے خدا کا کہ آئیں گے کیونکہ اس میں this is not about pdm یہ خالی آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ خالی آپ کے باپ چلائیں گے پھر آپ چلائیں گی پھر آپ کے بھائی چلائیں گے this is not about you this is about everybody else پچاس سال بعد بھی کوئی ملک چلا رہا ہوگا جب میں بھی نہیں ہوں گا اور آپ بھی نہیں ہوں گی right اور یہ ہوں گے for that matter میں بلاول اور زرداری بلاول اور مریم دونوں سے بات کروں آگے والی generations جنہوں نے جو ان کے plan ہے سمالنے کے ان سے بات کروں this is not about just you and me this is about everybody else moving on future generations تو اس حساب سے coach کو pressure کرنا کہ ایک سال میں case decide کرو ورنہ case گیا اب یہ کیسی شک ہے جب ہمیں پتا ہے کہ complicated crimes ہیں وہ switzerland میں وہ virginia میں وہ australia میں وہ england میں ان کے accounts ہیں ان کی properties ہیں ان کے ranches ہیں ان کے apartment ہیں ان کے محل ہیں اب ادھر سے سمان لانا evidence لانا cooperation شروع کرنا letter bazی کرنا ان سب چیزوں میں time لگتا ہے اچھے اچھے case پانچ چھے چھے سال اس ملک میں جہاں میں رہا رہا ہوں امریکہ میں پانچ چھے سات سال white collar crimes financial crimes جو ہوتے ہیں ان کو ان میں time لگتا ہے دس دس سال لگتے ہیں verdict reach کرنے میں کیونکہ بہت پیچیدہ قسم کی case ہوتے ہیں اس میں counting forensics cyber ہر قسم کے aspects ہوتے ہیں آپ نے جناب کر دیا کہ جی تو سیکھے ایک سال لےو ایک سال مچ نہیں ہوندہ تو وڑا case case نوار دو یہ ان کا جو تھا طریقہ کار was quite clear کہ ان کی جو نیت ہے وہ وہ کیا ہے میری by the way آپ پنجابی بہت خراب ہے مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کی زبان بولوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے مجھے معاف کر دیں اگر آپ پنجابی ہیں اور یا میری پنجابی میری گلاوی پنجابی کو معاف کر دیں anyways petition جو ہے جناب وہ unconstitutional grounds پہ struck down ہوئی ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئے کی chairman نے خود بولا ہے سال سے زیادہ ہو گیا ہے 53 times یہ سب ہوا ہے اب implications پہ چلتے ہیں یہ موٹا موٹا تھا کہ کس نے petition کی کیوں کی کس کے فائدہ ہوا تھا شکیں کیا تھیں ان کیا جو attempted جو ان کی حرکتیں تھیں کیوں کیا اب obviously let's get to the meat ghost ہے اب aloo ہو گئے ہیں ہم نے سنے ہیں میہ صاحب کو aloo ghost بہت پسند ہے aloo ہم نے کھا لی ہیں ہم گوشت کی طرف حملہ کرتے ہیں جو گوشت جو ہے جناب اس سب کا کیا اب اب ہوگا کیا یہ big impact کیا ہے وہ جناب ہے کہ nap cases جو ہیں nap کی جو inquiries ہیں وہ جو ہیں وہ وہ کھلیں گی especially when it comes to میہ صاحب زرداری صاحب شاید خاکانبازی صاحب یوسف رزاگلانی صاحب راجہ رینٹل صاحب ان کی کیا کیا cases ہیں ایک تو first of all besides the fact کہ نواز شریف کی جو return ہے جو انہوں نے اکیس اکتوبر کو جب بھی ہے انہوں نے ڈیڑ دی ہے آنا ہے میں خیال ہے match match پاکستان انڈیا کا دیکھ کے آئیں گے وہ شاید اس لیے کہہ رہے تھے آم تو اس حساب سے آم پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو توشہ خانہ case ہے وہ فارغ ہو جائے گا وہ مطلب پھر سے لگ جائے گا آہ زرداری صاحب آہ کے بھی جو case ہیں ان کے بھی توشہ خانہ میں لگتا ہے obviously آہ وہ case بھی فارغ ہو جائیں گے اچھا تین سابق prime minister ہیں ان دونوں کے علاوہ تین سابق prime minister شاہد خاکان عباسی کا lng case ہے یوسف رزا گلانی کا توشخانہ case ان کا بھی ہے راجہ رینٹل صاحب کا meaning sorry راجہ پرویز عشرف صاحب کا بھی rental power plants کے case ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا مریم نواز کا case ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا case ہے باقی long case ہے اوکے اب feedback کیا آ رہی ہے feedback یہ آ رہی ہے کہ ایک تو ایک ہمارے دوست ہیں چودری فیواز حسین complicated character ہیں کچھ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں نہیں کرتے آج کل انہوں نے جو ہے دوسرا camp join کیا ہوا ہے مگر انہوں نے ایک interesting بات کی ہے کیونکہ وکیل ہیں ان کی tweet آتی ہے جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی شکر ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے یہ کیا ہے very good اسے یہ self-serving amendments تھی ہیں unconstitutional ہے self-serving کا مطلب ہے خالی اپنے لیے اپنے آپ کو serve کرنے کیلئے self کو serve کرنے کیلئے amendments تھی مگر پھر وہ کہتے ہیں کہ this brings politicians to the need of a new COD ایک نئے charter of democracy کی ضرورت ہے as nab law needs no one believes that nab law needs no amendments actually majority do want amendments very interesting بات کی ہے اب آپ دیکھیں کہ چودوی فواز حسین نے کونسی party چھوڑی پھر وہ کس کی گود میں جا کے پھر سے بیٹھ گئے اور پھر اب وہ کیا کیا رہے ہیں کہ ایک نئے COD کے ایک نئے charter of democracy کی ضرورت ہے کیونکہ ویسے تو nab کو ترامیم کی ضرورت ہے اس قسم کی ترامیم کی نہیں مگر overall ترامیم کی ضرورت ہے کیا کہتے ہیں ترامیم کیا ہیں کہ cases جو ہیں وہ live سنے جائیں کوٹوں کو کھول دیا جائے transparency کے لیے اور اگر فلانا نواز شریف کا case چل رہا ہو یا گلبرگ کے ایسے چو کا پیسے کھانے کا case چل رہا ہو کسی کا بھی case چل رہا ہونے اب میں تو irrelevant وہ case جو ہے وہ live اور transparent ہونا چاہیے اور live دکھانا چاہیے اس case کو اور جو remand شمانڈے ہیں ان کو بھی صحیح کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں اب یہ کس کے لیے بول رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں مصطفی نواز خوکر صاحب انہوں نے حالانکہ وہ بڑے دوست ہیں خود خوکر صاحب اور چودری فیواد صاحب بڑے جگلی یہ آ رہے ہیں دونوں اچھے یہ کچھ اور کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نیب وہ ڈنڈا تھا جو establishment use کر رہی تھی وہ ڈنڈا پھر سے نکال لیا establishment اب یہ کونسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس پارٹی نے انہیں کیوں لکھالا وہ پارٹی یہ آج کل کیا کہہ رہی ہے obviously پی 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 کی میں بات کر رہا ہوں جو آج کل پی 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 پھر سے لبرل ہو گئی ہے پھر سے بھٹو رانی شہید ہو گئی ہے پھر سے بھٹو زندہ ہو گیا ہے اور پھر سے پی 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 جو ہے وہ اسلام لبرل اسلام کا اور لبرل پالٹکس کا اور election کا جو جھنڈا ہے اس کو لے کے آگے پاکستان کی پھر سے سب سے ایک لبرل جماعت پھر سے بن گئی ہے سولہ مہینے کے لیے انہوں بن گئے تھے اب یہ پھر سے اپنا شیمپین لبرلزم جسے کہتے ہیں تو انہوں نے پھر سے شروع کر دی ہے اپنے دبائی کے پینٹ ہاؤزز سے اور اپنے بلاول ہاؤزز سے اچھا جناب مگر جو حج کی سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ آہ جو اس کا فالو اپ ہے رہا تھا خبر تو یہی ہے کہ جہ جی ایش کیو کے سپوکس پرسن آئی ایس پی آر کے دی جی آہ کامران خان صاحب آہم سوری آئی ایس پی آر کے دی جی تو کوئی اور ہیں ان کو میں کہہ دوں گا کامران خان صاحب مشہور جورنلسٹ ہیں یہ انہوں نے آج یہ ٹویٹ کی ہے زبردست آہ سوری ویری بیاد نیوز شہباز شریف سلمان شہباز حمزہ شہباز آہ بغیرہ وغیرہ شہبان ساہبان اور ایساق دار صاحب یوسف گلانی صاحب حاصف زدداری صاحب انور مجید صاحب انور مجید بہت بڑا بزنس مین ہے کراچی کا اس کے بیٹے ہیں بہت سارے تین چار ان پہ بھی آہ کرپشن کے چارجز ہیں ان سب کو ان سب کے لیے بیڈ نیوز کہتے ہیں کہ کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتایا ہے ناب کے افیشلز نے کہ تمہارے جو ایسٹس ہیں وہ پھر سے فریز ہو رہے ہیں اور آہ منڈے سے تم لوگوں کی جو ایسٹس ہیں جو ساتھ سے ہیں وہ فریز ہونا شروع ہو جائیں گے اگر کامران خان صاحب واقعی آواز ہیں آہ موزن ہیں جی ایچ کیو کے ارادے کے جی ایچ کیو جب آزان دیتا ہے تو کامران خان صاحب جو ہیں وہ فجر سے پہلے ہم سب کو اٹھاتے ہیں تو آہ یہ بھی ایک implication ہے یہ بھی ایک sign ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے final analysis ختم کرتے ہیں جناب پانچ ہمارے مدد ہیں پانچ ہمارے مدد ہیں number one takeaways ہیں ہمارے جو آج ایک تو عمران خان stands redeemed whether you like him or not it's your call but عمران خان آہ نے جو انصاف اپنا نام لگا کے petition جو ہے اپنے lawyers رکھے اس نے یہ کروایا ہے ٹھیک ہے وہ آج ہوگا خود incarceration میں ہوگا اس کی آپ کو پتا ہے وہ پھر سے دو ہفتے اور جیل میں ہے مگر عمران خان کا جو نام ہے اور اس کا جو موقف ہے وہ آج پھر سے دوبالا ہوا ہے redeem ہوا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ میں خود اس amendment کا advantage نہیں لوں گا اس نے ابھی تک نہیں لیا اس کے خلاف بھی ناب کے case ہے مگر اس نے advantage نہیں لیا جو ان لوگوں نے اپنے نام clear کروائے ہیں so this is a big day if you're a supporter of عمران خان اور پی عمران خان number one number two nab is back but at what cost nab واپس آ گیا ہے nab کے پھر نے nab نے پھر انہوں نے وہی نکیلے دانت nab کو پھر نہ چڑھا دی ہیں کہ اچھا جی آؤ مگر اب کیا nab کس کو کٹے گا اب اس سب میں اس سب میں یہ ہم نے بہت دیکھنا ہوگا جو ہمارا تیسرا مدعہ ہے کہ nab problematic ہے اس کو weaponize کیا گیا ہے اس کو use کیا گیا target کرنے کیلئے politicians کو businessmen کو چھوٹے چھوٹے تاجروں کو بھی nab نے ان کی ان کی گھرانوں کو ان کی businesses کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ بہت بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے اور مشرف صاحب کے زمانے سے چل رہا ہے it's been going on for a while so it needs to be amended clearly nab laws کو ضرورت تھی ترامیم کو nab کی ناب کی ترامیم کو ضرورت تھی اور by the way یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں laws amend ہوتے ہیں اس ملک میں for example جہاں میں رہ رہا ہوں اس ملک میں بھی ترامیم consider ہو رہی ہیں big tech کے لیے big tech مطلب youtube instagram facebook وغیرہ یہ جو بڑے بڑے google uh meta uh twitter x جسے آج کہتے ہیں یہ سب جو ہیں کیونکہ اتنے powerful ہو گئے ہیں یہ جب بنے تھے پندرہ بیس سال پہلے یہ social media platforms دنیا الگ تھی اب پوری دنیا social media پہ ہے اور یہ کچھ چند بندے ہیں آہ مارک زاکر بگ ایلان ماسک وغیرہ یہ control کرتے ہیں پوری دنیا کا data تو ان کو control کرنے کے لیے ان کے control کو control کرنے کے لیے اب نئی ادھر بھی ترامیم جو ہیں consider ہو رہی ہیں تو پوری دنیا جو ہے وہ ترامیم کرتی ہے ترامیم is not a bad thing کسی چیز کو invent کرنا کسی law کو evolve کرنا پندرہ سال پہلے digital laws اس ملک میں الگ تھے پندرہ سال پہلے پاکستان میں تو digital laws تھے ہی نہیں تو digital laws کو invent کرنا is not a bad thing مگر اپنے لیے invent کرنا یا اب خالی اپنے آپ کو جو ہے safe رکھنا کیونکہ آپ دیکھیں نا نیاب جو ہے وہ فوجیوں کے case نہیں سن سکتا نیاب جو ہے وہ judges کے case نہیں سن سکتا کیوں نہیں سن سکتا کیوں نہیں سن سکتا کون سنے گا ان کے case کیا انہوں نے کیا سینگ لگے میں ان کے سر پہ تو اس حساب سے بہت سارے سوال بنتے ہیں کہ نیاب کو اگر آپ نے ویسے ہی وہی والے دانت دے دی ہیں ان دانتوں کو پھر brush بھی کرنے کی ضرورت ہے maintain کرنے کی ضرورت ہے اور پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ پہ نہ اپنے ملک پہ اپنے لوگوں پہ آپ نہ حملہ کریں سو نیاب ایک watch dog ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا کام ہے کہ آپ کو protect کرے مگر آپ اگر کہیں کہ بھئی مجھے مجھے جو ہے وہ advantage ملے تمہیں نہ ملے جو آپ کو پتہ میں کس کی بات کر رہا ہوں تو اس حساب سے things can become problematic anyways تو ہمارا تیسرا مدہ یہ تھا کہ ناب جو ہے وہ weaponize ہوا ہے تو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ اسے کیسے use کرتے ہیں چوتھا مدہ judiciary matters yes and will continue to matter پاکستان کی judiciary میں ups and downs آئے ہیں پچھلے چھتر سالوں میں یہ ایک اور up ہے good very good انہوں نے time لیا اپنا I hope کہ ان کا decision جو ہے strong ہے مگر جو لوگ کہنے لگ گئے ہیں patient کو یہاں ہونے لگ گئی ہیں کہ کازی فائزیسہ آ کے کہیں گے کہ بھئی یہ فرانے practice and procedures ایک نہیں ہے کسی technicality کے اوپر اللہ نہ کرے کہ کسی technicality کے اوپر کہیں گے کہ بھئی یہ تو bench ہی غلط تھا ایک اور bench بناتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں اس bench کے پورے finding کو اس bench کے verdict کو یہ نہ ہو because یہ morally correct decision ہے میں وقیل نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ practice and procedure follow کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا frankly وہ کہتی وہ جو film میں line تھی gone with the wind میں frankly my dear I don't give a damn کہ آپ نے practice and procedure act کیا نہیں کیا نہیں کیا overall this is a good day for justice in Pakistan مگر I hope the Supreme Court gives this justice this gives this verdict that due justice and process finally عمر عطا بندیال نے اپنے آپ کو ان کے بہت سارے رنگ نظر آئے ہیں ہمیں پچھلے 20 مہینوں میں مگر آج ہمیں نظر آئے آئے کہ وہ ابھی تک جو کالا رنگ ہے وہ ان کا ایک وہ ابھی تک پہنتے ہیں انہوں نے ایک function میں بولا کہ میں کالے کوٹوں کے ساتھ اب بار روم میں گپ شپ لگایا کروں گا اب میں آرام سے ان سے مل سکتوں گا اس کا ایک implication ہے کہ کالے کوٹوں نے جو lawyers movement جو بچاری جو launch ہو گئی ہے آہستہ آہستہ جس نے time لیا مگر اب جو launch ہو گئی ہے کہ کالے کوٹوں نے آہ ایک comeback مارا ہے اور اس کی وجہ سے شاید عمر عطا بندیال صاحب جو shakeی لگ رہے تھے پچھلے کچھ مہینوں میں ہمیں وہ شاید ان کو یہ آہ ملا ہے ایک pressure ہوا ہے یا ایک encouragement ملی ہے اس کی وجہ سے شاید یہ آج کا decision جو ہے انہوں نے reach کیا ہے it'll be a big big question کہ کازی فائزی صاحب بھی کیا اس کو reach کر سکتے ہیں نہیں یہ جناب ہمارا follow up تھا آہ regarding the nab آہ legacy جو ہے عمر عطا بندیال کی mixed ہے آہ کیا کیا انہوں نے بیس مہینوں میں anti امران تھے pro امران تھے anti army تھے pro army تھے یا یا خالی pro بندیال تھے آہم خالی اپنے لیے کام کر رہے تھے بندیال کی legacy کیا ہے یہ ہمارا اگلا show ہے آہم اس سے پہلے کہ آپ off کریں share like subscribe ضرور کریں اپنا خیال رکھیں don't forget to comment آپ کی comment comment جواب دوں گا and i will see you on the other side Pakistan زندہ باد